بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ساجد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ٹو ٹی وی ناظرین آج ہم آپ کو موٹروے کے کام منصوبے کے بارے میں بتائیں گے اور یہ منصوبہ ہے دیر موٹروے کا جو چکدرہ سے ربا تک تعمیر کی جائے گی ایم ون موٹروے سے اگر آپ داخل ہوں کرنل شیرخان انٹرچینج سے سوات موٹروے پہ تو یہ پھر چکدرہ تک یہ موٹروے جاتی ہے اور اس سڑک کے کامیر سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت فائدہ ہوا ہے اس خاص طور پر جو سوات کلام مہنگورہ اور دیگر جو سیحاتی مقامات ہیں ان تک جانے کے لیے لوگوں کو ایک طویل سفر کرنا پر دا تھا اور یہ جو موٹروے ہے سوات موٹروے جب سے یہ بنی ہے تو مردان تخت بائی اور بٹخیلا جیسے شہر جو ہے وہ بائی پاس ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب ٹائم کی بھی بہت بچہ تو ہو رہی ہے اسلام آباد سے سوات تک جانے کے لیے جو سفر پہلے چھ گھنٹے میں تائے ہوتا تھا وہ اب تین ساڑھے تین گھنٹے تک کا رہ گیا ہے یہ جو موٹروے ہے دیر موٹروے یہ ایک بہت اہم منصوبہ ہے اس لحاظ سے کیونکہ لوئر دیر جو ہے خیبر پختونخواہ کا ایک بہت عام ظلہ ہے اور اس ظلہ کی باؤنڈری ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو سوات کے ساتھ مشرق میں ملتی ہے مغرب میں افغانستان شمال میں اپردیر اور نارت ویسٹ میں چترال اور ساؤت میں مالکنڈ اور باجوڑ کے علاقوں سے اس کی باؤنڈری جو ہے وہ مل رہی ہے اور اس موٹروے کا آغاز جہاں تک اب تک سوات موٹروے مکمل ہو رہی ہے چکدرہ تک وہاں سے ہوگا اور اس کے دونوں اطراف نارت میں خوبصورت ٹوریزم جو روٹس ہیں وہ موجود ہیں اور اس کا اختتام ربات ٹاؤن میں ہوگا بات کریں اگر اس منصوبے کی تو ایکنک نے گزشتہ سال کے آخر میں اس کی منظوری دی تھی مجموعی طور پر یہ اس کی جو چکدرہ سے ربات تک موٹروے ہے اس کی لمبائی 29.5 کلومیٹر ہے اور اس پر کل لاغت کا تخمینہ جو ہے وہ چالیس ارب روپے لگایا گیا ہے چار رویا یہ موٹروے ہوگی اور اس موٹروے پہ اگر ہم دیکھیں تو جو منصوبہ بنایا گیا ہے اب تک اس میں تین انٹرچینجز ہوں گی چار فلائی آورز چوبیس پل اور دو انڈر پاس تعمیر کیے جائیں گے اور اس موٹروے پہ دو ٹنلز بھی تعمیر کی جائیں گی اور ایک ٹنل جو ہے وہ لڑم غر کے مقام پہ بنائی جائے گی جس کی لمبائی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ڈائی سے تین اور ساڑھے تین کلومیٹر کے درمیان ہوگی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ منصوبہ مکمل کیا جائے گا اور اس موٹروے کی تعمیر سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس سے آگے چترال تک جو موٹروے ہے اس کو اگر توسید دی جاتی ہے یا چترال سے آگے اگر موٹروے بنائی جاتی ہے تو وہ پھر ربات سے ہی کنیکٹ کرے گی اس وقت اگر ہم چکدرہ سے تیمرگرہ تک کا جو سفر ہے وہ تقریباً 49.5 کلومیٹر کا ہے اور پھر ربات تک تیمرگرہ سے آنے کے لیے جو ہے لوگوں کو سفر جو لمبا سفر تہہ کرنا پڑتا تھا تقریباً ڈیڑھ گھنٹا جو ہے وہ لگ جاتا تھا انہیں ربات تک آنے کے لیے چکدرہ سے ربات تک جب دریکٹ موٹروے تعمیر ہو جائے گی تو اس سے سفر کا دورانیاں جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا اور تقریباً جو ہے اس موٹروے کی تعمیر سے سفر کا دورانیاں 25 کلومیٹر کہا جا رہا ہے کہ کم ہو سکتا ہے اور اس چکدرہ سے ربات تک کا جو سفر ہے وہ بھی جو ہے وہ کم ہو کے جس طرح پہلے ہم بات کر رہتے ہیں ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا سفر تو وہ کم ہو کے تقریباً آدھے گھنٹے کر رہا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاحتی مقامات ہیں ان تک رسائی میں بھی بڑی مدد ملے گی اور چطرال اور دیر کے عوام کے لیے یقینی طور پر یہ موٹروے ایک بہت بڑا توفہ ہوگی کیونکہ اسلامباد سے چطرال کا جو سفر ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اور آٹھ گھنٹے سے کم ہو کے یہ سفر جو ہے وہ چھے گھنٹے کا رہ جائے گا تو اس لحاظ سے اس منصوبے کی بہت اہمیت ہے اور اس پہ جو چین پاکستان اقسادی رہداری کے تحت بھی جو منصوبے مکمل کیے جارہے ہیں اس کو بھی اس کا اب جو چکدرہ ربات جو موٹروے ہے اس کا حصہ بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت علاقہ ہے خاص طور پر جو چطرال اور لوئر دیر کے جو علاقے ہیں اور اپر دیر کے جو علاقے ہیں ان تک رسائی کے لیے اس جو موٹروے کی بہت اہمیت ہے چین اور پاکستان کے درمیان جو دسویں جو جوانٹ کوپریشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جیسی سی کی اس میں دو نئے اور اہم روڈ جو ان کو سی پیک کا حصہ بنایا گیا تھا خیبر پختونخواہ کے ان میں انتیس کلومیٹر کا یہ دیر چکدرہ موٹروے بھی ہے اور دوسرا جو تین سو ساٹھ کلومیٹر کا پشاور ڈیرے سمائل خان موٹروے بھی جو ہے وہ اب سی پیک کا حصہ بن چکا ہے اس سلسلے میں ہم جو ہے مزید تفصیلات بھی جو پشاور ڈیرے سمائل خان موٹروے ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس منصوبے کی جو سپانسر ہے وہ کی پی کے حکومت ہے اور ایگزیکیوٹنگ ایجنسی جو ہے خیبر پختونخواہ ہائی وے آتھارٹی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگوں کو سفر میں بہت آسانی جو ہے وہ ہوگی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ منصوبہ مکمل ہونے سے جو ہے خیبر پختونخواہ کی جو حکومت ہے اس پہ بھی بہت کم جو ہے وہ بوجھ پڑے گا اور خاص طور پر اس علاقے میں جو سیاحت ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ فروغ ملے گا اس سلسلے میں ابتدائی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کی جاری ہیں پی سی ون اس کا منظور کیا جا چکا ہے اور چونکہ نیجی شعبے کی جو بھی کمپنی یہ منصوبہ مکمل کرے گی اس پہ اپنا پیسہ لگائے گی وہ ٹال ٹیکس سے اپنی لاغت پوری کرے گی اور پھر جو ایک کنسیشن پیریڈ ہوگا وہ پورا کر کے پھر اس منصوبے کو وہ جو خیبر پختونخواہ کی حکومت ہے اس کے حوالے کر دے گی ایک تو اس منصوبے کی تعمیر سے علاقے میں سیاحت کو فروغ ملے گا اور پچھلے بھی سال بھی ہم نے دیکھا کہ جب سے سواد موٹروے تعمیر ہوئی ہے اس کے بعد سے سیاحتی جو سرگرمی ہیں ان میں بڑا اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کو عام دور افت میں بہت زیادہ آسانی ہوئی ہے جس طرح کے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سواد موٹروے کی تعمیر سے پہلے ایک لمبا سفر جو ہے وہ تیہ کرنا پڑتا تھا جو سیاحتی مقامات ہیں ان تک جانے کے لیے اور پچھلے سال کہا جا رہا ہے کہ تقریباً دس لاکھ سے زائد افراد نے موٹروے سے سفر کیا اور انہوں نے کالام سوات اور دیگر تفریح مقامات تک جو ان کی جو عام دور افت ہے وہ اس میں بڑی آسانی ہوئی ہے اور خیبر پختون کا کہ شمار مغربی علاقوں میں اگر ہم انفرسکچر کی بات کریں تو اس حوالے سے ایک بہت یہ اہم منصوب ہے کیونکہ دنیا میں جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاتی مقامات ہیں ان تک رسائی بہتر بنانے کے لیے آسان بنانے کے لیے لوگوں کو سہولت فرام کرنے کے لیے جدید موٹروےز تعمیر کی جاتی ہیں جدید شرائیں بنائی جاتی ہیں پاکستان میں نوے کی دہائی کے بعد موٹروےز کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس سلسلے میں اسلام آباد سے پشاور اور اسلام آباد سے لاہور موٹروے پھر اس کا دائرہ جو ہے وسیع کیا گیا اور ملک دیگر جو شہروں تک رسائی بڑھانے کے لیے جو موٹروےز ہیں وہ بھی تعمیر کی گئی ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سفر میں بہت زیادہ آسانی ہوئی اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو موٹروےز دیر موٹروےز کو جلد سے جلد جو ہے وہ مکمل کیا جائے اس سلسلے میں جو دیگر جو ضروری زمین کی خریداری ہے یا پھر دیگر جو معاملات ہیں ان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اس سے علاقے کی سیاحتی تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ انہیں فروغ ملے گا اور عام دور افت میں بھی یقینی طور پر لوگوں کو آسانی ہوگی اور اس سے مقامی لوگوں کو روزگار کے نئے مواقع بھی مجسر آئیں گے ناظرین کیسی لگی آپ کو یہ ہماری ویڈیو ضرور بتائیے گا اور اس کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بودیے گا بہت شکریہ